دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بی ایور منی منیجر اور آپ کے فینینشل سفر کو سوہانہ بنانے سے جڑی ایک اور جانکاری کے ساتھ حاجر ہوں میں یعنی آپ کا منیمیتر رجنیش کانت دوستو پی ایم سی یعنی پنجاب اینڈ مہاراسترہ کوپریٹیو بینک کے گھوٹالے کے بعد سے لوگوں میں بینک میں جمع اپنے پیسے کی سیفٹی کو لے کر کے کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں بینک گراہک سرکار سے بینک سے بینکوں کے بینک آر بی آئی سے پیسوں کی سیفٹی کی مانگ کر رہے ہیں بینک گراہکوں کی اسی مانگ کے بعد سرکار بینک میں جمع پیسوں کی سیفٹی کو لے کر کے گمبیر دکھائی دے رہی ہے سرکار اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے اور موجودہ نیام کے مطابق اگر آپ کا بینک ڈوبتا ہے تو کتنا پیسہ ملنے کی امید رہے گی اس اپیسوڈ میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ بات کر لیتا ہوں کہ ویت منتری نے کیا کہا ہے تو ویت منتری نے کہا ہے کہ بینک خاتوں میں رکھے پیسوں پر بیما گارنٹی کی سیما بڑھائے گی سرکار اور سنسط کے شیط کالین سطر میں شہنشوڈن بیدیعک رہنے کی سمبھابنا بھی جتائی جا رہی ہے ویت منتری کے دوارہ ویت منتری نے کہا ہے کہ بینک جمع ایو مرین گارنٹی نگم ادھینیم ایوچنا کے تحت موجودہ سنکچن کو ورطمان میں ایک لاکھ روپے کی سیما سے ادھیک بڑھائے جائے گا لیکن یہ کتنا تک بڑھائے جائے گا اس کا خلاصہ ویت منتری نے نہیں کیا ہے تو میں بتا دوں کہ جو سنسط کا شیط کالین سطر ہونے والا ہے وہ 18 نومبر 2019 شروع ہوگا تو امید کیجئے کہ اس سطر میں جو ہے آپ کے جماع جو بینک میں پیسے ہیں جب بینک ڈوب جائے تو زیادہ پیسوں کی باپسکی آپ امید کر سکتے ہیں چلیے میں اب موجودہ نیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو بینکوں میں ڈیپوزیٹرز کے ایک لاکھ روپے تک انسیورڈ والی بیوستہ 1993 میں شروع ہوئی تھی بینک میں رکھے آپ کے پیسوں پر دی آئی سی جی سی انسیورنس کور دیتا ہے اور بیما تبھی ملتا ہے جب کوئی بینک اس کے لیے پریمیم بھرتا ہے مطلب کہ جب جس بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہے اگر وہ بینک پریمیم بھرتا ہے بیما کے لیے تبھی اس بینک کے ڈوبنے پر آپ کے ایک لاکھ روپے تک کی واپسکی امید رہتی ہے اگر وہ بینک پریمیم نہیں بھرتا ہے تو آپ کا ایک لاکھ بھی سرکچک نہیں ہے اس بینک میں یہ کہتا ہے موجودہ نیم لگ بھگ سبھی سرکاری اور نیجی بینکوں نے یہ انسیورنس لیا ہوا ہے بینک میں آپ نے چاہے جتنے بھی پیسے رکھے ہو چاہے کرنٹ ایکاؤنٹ ہو چاہے سبنگس ایکاؤنٹ ہو چاہے فکس ڈیپوزٹ ایکاؤنٹ ہو چاہے آرڈی ایکاؤنٹ ہو یا پھر بینک کی کسی اور اسکیم میں آپ نے پیسے لگائے ہو سب ملا کر کے ایک لاکھ تک ہی واپس ملنے کی امید رہتی ہے موجودہ نیم کے تحت تو جو موجودہ نیم ہے جمع بیمہ اور رین گارنٹی وہ قانون 1961 میں اسطح میں آیا تھا لیکن ایک لاکھ والا سسٹم 1993 میں شروع ہوا تھا اس کے تحت گٹھت نیگم یعنی دی آئی سی جی سی ریجرب بینک کی پون سوامیت ببالی کمپنی ہے اس کی اصطح اپنا جولائی 1978 میں ہوئی تھی کسی بینک کے دھراشائی ہونے کی اسطحیتی میں یہ نیگم بینکوں کے جمع دھارکوں کو ان کی جمع راشی پر ایک لاکھ روپے تک کی گارنٹی دیتا ہے 1993 میں شنشوذن کے بعد جمع گارنٹی راشی کو بڑھا کر ایک لاکھ کیا گیا تھا 1993 میں تو ڈی آئی سی جی سی کی ویب سائٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہے www.dicc.org.in اور ڈی آئی سی جی سی کا فول فارم ہے انگریجی میں ڈی پوزٹ انسورنس ان کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن اور ہندی میں اس کو نویس بیما اور پڑھتے ہیں گارنٹی نگم کہتے ہیں تو دوستو آج اتنا ہی لیکن اپنے فانینسل سفر کو سوہانہ بنانے کے لیے دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل بیور مینی منیجر اور پڑھتے رہیے ہندی فانینسل بلوگ بیور مینی منیجر ڈاٹ بلوگ اسپورٹ ڈاٹ کوم اور ہاں دوستو ابھی تک آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے